ہم نے جس کا نام تھا حضرت فضہ ایک مرتبہ جب کسی نے سیدہ سکینہ کو کنیزی میں مانا نہ اور سفیر روم بیٹھا ہوا تھا اور دیگر عمرہ اور وزرہ بیٹھے تھے ایسے میں آواز بلند ہوئی کہا کہ یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دیتے اللہ حوال بر بڑی آرزوں کے بعد سکینہ کے روزے پر جا رہا ہوں پس گھٹ گھٹ کے مل پر گھٹ گھٹ کے نہیں دو نام ہمارے بہن جا کر آئے بیٹھے ہیں جا کر بیٹھے ہیں ہماری بہن 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 بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے پڑھنے والے بیٹھے ہیں سارے یہ دیتا ہے کہ سکینہ کو یاد کر کے پڑھتے ہیں جو توسل ہے پاکستان کی خواتین سیدہ سکینہ سے توسل کرتی ہے اکثر تم نے تیرہ سبر کو قابود بنایا ہے نا اپنے گھر میں اسی بیچی پی کے عرب کا فاس نے آیتوں میں بیلتی ہے آوازائی کے بچی مجھے کنیزی میں دے دو جیسے کنیزی کا نام سنا نا سیدہ زینب آگے بڑھی اس بچی کی طرف نہیں دیکھنا یہ بھائی بھرزید کی حمادہ پہ خبردار کس نے نام دیا یدید کی آوازائی حبیبی کو اٹھا دو اب جیسے ہی حبیبی کا حبیبی کی آوازائی کہ پہلے مجھے قتل کرنا ایسے میں ایک شخص آگے بڑھا کہ سیدہ زینب پہ وار کرے حضر دعوت تاریخ کی جملے گوا ہے ایک بی بی اس کا نام حضرت فزہ تھا فزہ زینب سے آگے آگے پڑھی ہو گئی اور روح پہ کہتی ہے اے یدید پہلے مجھے تکل کرنا پھر اس پچی تک پہنچنا حضر دعوتی سے ہی یدید نے کہا کہ فزہ تو قتل کر دو ایک مرتبہ فزہ کی آواز آئی یدید کے دو جانب دو حبشی پڑے تھے فزہ کی آواز آئی اے حبشی دوکر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تو ہی تمہارے قبیلے کی بی بی کو کرتا ہے اس کو قتل کر دو حضر دعوت حضر دعوت اس پروار میں سلزلہ آگیا ایک مرتبہ حضر دعوت نے کلواروں کو کیسے ریا یدید ہماری اس قبیلے کی اس خاتون کو اس کی مجالک اس کی طرف پڑے حضر دعوت یہ منظر دیکھا زینب نے آسمان کو دیکھنا شروع کیا روکے گتی ہے پروڑ دیگار اے حضر دعوت پڑیا اے حضر دعوت کے لئے دلاغوں کے لئے دروار رکھچ رہی ہے لیکن جس کی اعلان ہو رہی ہے اس کی بچیوں کو فروض کیا جا رہا ہے اے نرو بسا دروار مزید جائیں گے اس کے بعد ہم یہ کیسے مغام پہ جائیں گے جس مغام پہ تمہارے اور میرے مولا کے کٹے ہوئے کلے کو رکھا گیا تھا اس مغام کو رکھتے ہیں شام میں مغام راسل حسین جہاں پہ مولا کے سر کو رکھا گیا تھا ہمارے بوری بھائی کہتے ہیں کہ وہاں رکھا نہیں گیا تھا آج بھی حسین کا سر مہیں پہ دبن ہے کربلا میں شام میں ایک درنات مقام راسل حسین اس مقام پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں کیسی جگہ پہ جائیں گے جا ایک چھوٹی بچی دروار کے باہر بھٹی تھی سلامت ہوں آج بھی رونا نہ ہے نا تمہارا دگر آنا ہے مغام کرو کہ ایک موری نصر کی طرف سے ہم سو نہیں نکل رہے يتاد Villigne الرحمن نے قید سنی ہے تو وہاں بھئی آپ نے قید سنی ہے آپ کہتے ہیں سیدہ سکینہ کے قید خانے میں اندیرہ تا سکینہ تو قید خانے میں روشنی نہیں آتے تھی اور میں نے سنا کچھ اور ہے میں نے سنا امام موسی� de Kralim کا قید خانے میں اندیرہ تھا میں نے سنا مختار کے قید خانے میں اندیرہ تھا میں نے ایک جملے شام کے اور سنے ندیم سبر بھائی مہار میں پڑھا کرتے ہیں اور وہ جملے گئے ہیں کہ ایک قید ایسی دی گئی سیدہ سکینہ کو ایک قید ایسی دی گئی کئی قید کھانے بدلے لیکن ایک قید ایسی دی گئی جس کی چھکر ہی تھی کہتے ہیں دن میں دھوڑ ہوتی تھی اور رات میں ہوش ہوتی تھی اس لیے ایک سال چالے دن میں یا دو سال چالے دن کی اہلی بیت کی قیاد اچھے دادیوں کے رن رفق ہو گئے تھے ایسی قید کھانے میں ایک بہت بہت سیدہ سکینہ بیٹھ جاتی تھی کبھی آزمان پہ پریندوں کو دیکھتے کرتی تھی بھئیہ سجاد یہ پریندے کہا جا رہے ہیں سجاد روکے کہتے تھے بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں روکے گی بھی کہتی تھی سجاد وہ وقت کم آئے جب سکینہ اپنے اپنے گھر جائے گی جب حسین کی بچی جب حسین کی بچی